بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ پھر سپریم کورٹ سے بہت بڑی اپ ڈیٹ اس کیس کا مقدر کیا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا کیونکہ پیدر پہ اس کیس میں جو مشکلات آ رہی ہیں جو سنسنی خیز مراحل آ رہے ہیں اور جس طرح سے ایک کے بعد دوسری ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ اس ملک میں بہران مزید زیادہ ہونے والے ہیں سپریم کورٹ میں آج دوبارہ بنشٹوڈ گیا پر اب کس جج نے انکار کیا کیوں انکار کیا پیچھے کیا وجوہات ہیں اس عدالت کے اندر ججز میں آپس میں کیا سازشیں ہو رہی ہیں کیا پولرائزیشن جو مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کی ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ججز بھی آدھے پی ٹی آئی کی ساتھ اور آدھے نون کے ساتھ نظر آ رہے ہیں یہ میں تمام آپ کو اس ویڈیو میں ایکسلین کرنے والا ہوں کیونکہ آج بہت بڑی ڈیویلپنٹ ہوئی ہے وہ بہت بڑی ڈیویلپنٹ یہ ہے کہ جسٹس جمال مندو خیل نے آج بینچ میں بیٹنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھ سے مشورہ نہیں کیا گیا چیپ جسٹس صاحب نے جب یہ ارادہ کیا کہ وہ چار رکنی بینچ کے ہمراہ ہی آئیں گے اور سماعت کریں گے میں نے آپ کو کل کے ویلاغ میں بتایا تھا کہ کس طرح سے بینچ کے ایک رکن جسٹس امین الدین خان صاحب نے بینچ میں بیٹنے سے منع کیا پانچ شکری یہ بینچ بنایا گیا تھا جس میں جسٹس امین جو ہے چھوڑ کر چلے گئے آج پھر جسٹس جمال خان مندو خیل بھی یہ بینچ چھوڑ کر چلے گئے اور انہوں نے ریزننگ یہ دی کہ ایک تو ان سے مشورہ نہیں کیا گیا رات کو دیر تک عدالتی آرڈر گھر آیا عمومی طور پر کورٹ کی روایت ہے کہ آرڈر آف دا کورٹ کورٹ میں ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے تو جب مجھے پتہ نہیں تھا تو میں کیسے بینچ میں بیٹھ جاؤ انہوں نے کہا کہ لگتا ہے میری ضرورت نہیں ہے اس بینچ کو ساتھ انہوں نے یہ بھی ریمارکس دیئے کہ اللہ پاکستان کی اور اس ادارے کی حفاظت کرے اور ہم تمام لوگ آئین کے پابند ہیں اور ہم تمام لوگ جواب دے بھی ہیں تو انہوں نے یہ بات کر رہے تھے جسٹس عمر اطا بندیال نے ان کو سنپ کیا جسٹس عمر اطا بندیال نے کہا اور پھر اس کے بعد کیا ہوا یہ آپ کا بتانا بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک دفعہ پھر وینچ ٹوٹ کے دوبارہ بند بھی گیا یعنی جسٹس عمر اطا بندیال نے دو بجے کا ٹاون اناؤنس کیا دو بجے یہ کیس کی دوبارہ سامات ہوگی مینوائل یہاں پہ جمعہ کی نماز کا بقفہ ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام لیڈرز یہاں پہ اس ٹائم موجود ہیں جس میں مسلم لیگ نون کے رانہ سنہ اللہ آگئے ہیں لاؤ منسٹر آگئے ہیں اے جی آفیس میں میٹنگ چل رہی ہے پہم آج چل رہی ہیں لگ ایسا رہا ہے یہ کونسٹیٹوشنل کرائسز بننے جا رہا ہے اور کچھ حکومتی ذراعے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا پتہ چیپ جسٹس کے خلاف سپریم جیڈیشنل کونسل میں یہ حکومت ایک ریپرنس دائر کر دے اب جو ہے معاملہ جو ہے آگے بڑھ گیا ہے مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ تین ججز نے اگر یہ فیصلہ کیا تو ہمیں قابل قبول نہیں ہوگا یہ مزید بہران اس سے بڑھیں گے چیپ جسٹس اس بات پر کھل کر سامنے آگے ہیں کہ میں چیف ہوں اور میں نے اپنی مرضی کا بینچ ہی بنانا ہے اور تین رکنی بینچ ہی آگے کیس کی سماعت کرے گا کیونکہ چیپ جسٹس کو اس کیس کی رکاوٹ میں جتنی اس کیس میں جتنی رکاوٹیں آئیں ہیں اس سے پہلے اتنی رکاوٹیں ہیں چیپ جسٹس کو سماعت میں کبھی بھی نہیں آئیں جب سے ان کا ٹینیور ہے اور ایک کے بعد دوسرا ان کا ساتھی جج ان کو چھوڑ کے جا رہا ہے اور وجہ یہ بن رہی ہے کہ یہ جو کونسٹیٹیوشنل کرائسز ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے پولرائزیشن ججز میں آپس میں جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپس میں نوک جوگ وہ بڑھتی جا رہی ہے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اندر کچھ حامی ججز ہیں پی ٹی آئی کے اور وہ نظریہ یہ رکھتے ہیں کہ جو رائٹ نو کونسٹیٹیوشن کے مطابق چلنا چاہیے انتخابات ہونی چاہیے لیکن کچھ ایسے ججز ہیں جو کہ ہم خیالی ہیں جس میں جسٹس قاضی فائز عیسی سارے فیرست ہیں جو کہ دوسرے نمبر پہ ابھی سنیورٹی پہ ہیں پھر جسٹس اثر من اللہ ہیں جسٹس منصور علی شاہ ہیں جسٹس جمال مندقیل ہیں جسٹس امین امین الدین خان ہیں یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو کہ ایک نظریہ رکھتے ہیں ان کو انٹی ساولشمنٹ کنسیڈر کیا جاتا تھا لیکن اب یہ ججز جن کو انٹی ساولشمنٹ کنسیڈر کیا جاتا تھا پی ٹی آئی ان کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ اس ساولشمنٹ کے رائٹ نو یہ سہولت کار بنے ہیں کیونکہ یہ جس طرح سے ریکیوز کر رہے ہیں آئین مل بازے طور پر لکھا ہے کہ نوے دن میں انتخابات کرانے لیکن یہ ججز سمات نہیں ہونے دے رہے اس وجہ سے ان ججز کے خلاف جو ہے ایک نیرٹیب بنایا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جو پارٹی ہے وہ اس کو کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ فیصلے کرنے آپ ہمارے ٹیکس پیئر منی سے تنخائن لیتے ہیں آپ کا کام ہے یہاں پہ فیصلے کرنا لیکن آپ سمات سے معذرت کیوں کریں تو اگر تین رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا تو مزید جو ہے گمبیر مسائل ہو جائیں گے دو بجے اس کی سمات ہے دو ججز ہٹھ کے جا چکے ہیں اور آپ کو یہ بتائیں کہ پہلے سے ہی آج ایک سرکولر نکالا گیا جس سرکولر میں چیف جسس نے یہ کہا کہ جسس قاضی فائز عیسیٰ نے جو اپنی حکم نامے میں کہا تھا کہ آرٹیکل ون ایٹی فور تری کے تحر جتنے بھی مقدمات ہو رہے ہیں ان کو روک دیا جائے کیونکہ پارلیمنٹ میں اس حوالے سے قانون سازی ہو رہی ہے چیف جسس نے کہا کہ آپ تین رکنی بینچ کا یہ فیصلہ تھا لیکن ایک پانچ رکنی بینچ کا آل ریڈی فیصلہ موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ اختیارات سارے جو ہیں سو موٹو کے وہ چیف جسس کے پاس ہیں چیف جسس چاہے تو سو موٹو نوٹس لے سکتا ہے لہٰذا اس سرکولر کے ذریعے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو فیصلہ ہے اس کو رد کر دیا گیا اس کی بنیاد پانچ رکنی بینچ کا ایک فیصلہ جو کہ جنرلسٹ یونین کیس میں تھا اس کو رکھا گیا اور کہا گیا کہ ہم اس کیس کی سماعت کریں گے لیکن چار رکنی بینچ بھی اس کیس کی سماعت اس وجہ سے نہیں کر پایا کیونکہ جسٹس جمال خان مندو خیل نے بینچ میں بیٹنے سے انکار کر دیا اب بیری انٹرسنگلی آگے کیا ہوگا آگے یہ کانسٹیوشنل کرائیسز مزید بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے سپریم کورٹ میں ایسے بڑا کم ہوا ہے کہ جج جو ہے وہ اپنی مرضی پہ اس طرح سے مطلب یعنی بینچ کی تشکیل دے کہ وہ صاف واضح تفریق نظر آ رہی ہو ابھی پی ٹی آئی دی راضی ہے اس بات پہ کہ فل کورٹ بنانا چاہیے تو میں اپنی رائی یہ رکھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب جن کو غیر ضروری طور پر ان کے رستے میں ہرڈلز آ رہے ہیں کیونکہ آپ کا پتہ ہے کہ بہت ساری فورسز ہیں صرف ایک پی ڈی ایم نہیں ہے جو کہ انتخابات نہیں چاہتے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ انتخابات نہیں چاہتے جو کہ آئین پر حکم عمل برداری نہیں چاہتے اور میں نے آپ کا پہلے بتایا کہ چیف جسٹس ایک لیگیسی چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں کہ میرے ٹینیور میں آئین پر عمل ہوا تو چیف جسٹس اس بارے میں بڑے ایمبیشیس ہیں لیکن کیا ان کا ایمبیشن اوور ایمبیشن میں تو تبدیل نہیں ہو رہا ہے کیونکہ اگر تین ججز یہ فیصلہ کریں گے تو یہ کانٹروورشل بن جائے گا تو بہتر معاملے کا حل یہ تھا کہ تحریکہ انصاف بھی عمران خان بھی کہہ رہے ہیں پانچ رکنی ہو یا پھر فل کوٹ ہو جب آئین میں لکھا ہے کہ نوے دن کے اندر انتخابات ہونے ہیں تو کوئی جج کیا ریزنگ دے سکتا ہے کہ نہ ہو سکیں کائن سے منحافی کون جا سکتا ہے اور وہ کیا نظریہ ضرورت کو فروغ دے گا تو نظریہ ضرورت جو ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی ہے وہ تو پہلے سے عدالت بری کر چکی ہے اس کو دبا چکی ہے دفن کر چکی ہے تو اس حوالے سے عمران خان بڑے کلارٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے سائلنٹ آبزرور بنے ہوئے ہیں اور چیپ جسس اور لگ رہے اسٹابلشمنٹ اور حکومت کی ایک جنگ جو ہے وہ جاری ہے اس ٹائم اور وہ جنگ جو ہے شدت اختیار کرتی جاری ہے اس تمام معاملے میں سپریم کورٹ کی ساخت متاثر ہو رہی ہے میری بہن سارے بکلا جو کہ آپ قد و کارٹ رکھتے ہیں جیسے کہ فاروق ایچنائک ہو گئے علی زفر ہو گئے ان تمام لوگوں سے بات کی تو انہوں نے کہا یہ بالکل انپریسیڈنٹڈ ہے ہمیں سمجھ نہیں آرہا کہ اس ادارے کی ساختہ کیا ہوگا لوگ اس کی لیجٹیمیسی کو دیکھ کے اس کے فیصلوں پر عمل درامت کرتے ہیں لیکن اس کی لیجٹیمیسی لوز ہو رہی ہے اور وہ وجہ اس وجہ سے ہے کہ معاشرے میں پولوریزیشن اتنی بڑھ رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک جج جو ہم خیال تھا وہ ریکیوز کر رہے ہیں لیکن پھر بھی چیف جسسس اس بینچ کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو ایک بات تو بڑی کلیر ہے میں آپ کو یہ بتا دوں اس پروسیڈنگ کے دوران تو بی ویری آنیسٹ اور فیر پروسیڈنگز کو اگر دیکھا جائے تو چیف جسسس کے جتنی بھی چیزیں تھی وہ بڑی ویلڈ تھی اور چیف جسسس جو کہتے نظر آ رہے تھے کہ آئین میں بڑا کلیر لکھا ہے آپ طرح کیوں نہیں رہے جو وجہات اپنا ہی جا رہی تھیں وہ تمام وجہات جو ہے ناظرین وہ لیم ایکسیزز تھیں الیکشن نہ کرانے کی اور ہم جانتے ہیں کہ پی ڈی ایم الیکشن نہیں چاہتی اس وجہ سے جو ہے وہ یہ کر رہی ہے چیف جسسس بھی اب اس بات پہ آگئے کہ جو مرضی ہو جائے ہم نے اسی بینچ کے ساتھ سماعت کرنی ہے دو وجہ اس کی سماعت ہوگی جو بھی احوال ہوگا ہم آپ کو بتائیں گے البتہ آج جسسس جمال خان مندوخیل نے اپنے دکھ کا اظہار کیا اور کہا کہ میرے تک میرے گھر میں عدالتی آرڈر پہنچایا گیا اگر وہ کورٹ آرڈر ڈکٹیٹ کرتے تو شاید میں اس بینچ میں وہ بیٹھے رہتے یا ان کی ڈیفرنٹ کوئی سوچیشن ہوتی لیکن اس سے پہلے جمال خان مندوخیل صاحب تو یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ چار تین کا یہ فیصلہ آیا ہے پھر جو بھی معاملات ہوں